گجر پہاڑی اور بکروار کمیونٹی کے جتنے بھی عملے سے ہیں آپ چھپ کیوں ہو آپ خاموش رہو گے یہ کونسی سیاست ہے آپ یہ سیاست کر رہی ہو کہ لوگوں کی آواز بننے کے لیے آپ وہاں پہ گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ آپ کا حق جو ہے سامنے سامنے حق شینے کی بات کی گئی ہے اور آپ لوگ چھپچا بیٹھے ہوئے ہو تھوڑا سا زیادہ ریزرویشن مل گئی تو آج آپ کو کشمیری لوگوں کی فکر پڑ گی وہ دن آپ کو نہیں یار ہیں کہ آج بھی اگر آپ سیکٹریٹ میں جاؤ گا آپ آپ کو 90% کشمیری اور ڈوگریز ملیں گے ہمارے پیر بنجال کا یا گجر بکروار یا پہاڑی کمیونٹی کا کون سا لوگ آپ کو کون سے بڑے جو لوگ ملیں گے ہمارے اگر دو چار پانچ لوگ اگر وہاں تک پہنچے ہیں تو وہ 100% محنت نہیں کی 100% محنت نہیں کی انہوں نے 1000% محنت کر کے وہاں پہنچے ہیں اگر آپ دوستو میں رضوان کان براغ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جمو کشمیر کے اندر اس وقت نیشنل کانفرنس کے لوگ اور بہت سارے پی ڈی بی کے لوگ جو ہے ریزرویشن پولیسی کو ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں اس کے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے سب سے پہلے عمر عبداللہ جو ہمارے چیف انگیسٹر ہیں ان کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی اگر سرکار بنی ہے تو وہ صرف گجر اور پہاڑی لوگوں کی کنٹریبیشن اور سپورٹ کی وجہ سے بنی ہے جتے بھی لیجسلیٹر آپ بیٹھے ہیں ایک پر نظر گم آگے دیکھنا اس میں سے پہاڑی اور گجر اور بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کتنے لیجسلیٹر ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ دی ہے اور آپ کی سرکار بنی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں لوگوں کے حقوق مارنے کے یہ نیشنل کانفرنس نے پہلے سے کیا خاص کر پہاڑیوں کو دبانے کی جو کوشش ہے وہ نیشنل کانفرنس پچھلے کئی سالوں سے کر دیا رہی ہے میں واضح طور پر یہ وارننگ کے طور پر میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹیو لیا گیا جس سے ہمارے خاص کر پہاڑی اور گجر کمیونٹی کے لوگوں کے رائٹس کے ساتھ پھر سے اگر کھلوار کرنے کی کوشش کی کچلنے کی کوشش کی تو we will be on roads ہم پہاڑی اور گجر لوگ اور بکروار لوگ جتنے بھی لوگ شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم سارے سرکوں پہ آ جائیں گے اگر ہمارے حقوق کے ساتھ دوبارہ چھیڑھانی کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں کی سرکار اگر بنی ہے تو ہمارے لوگوں کی کنٹریبیشن سے بنی ہے اور اگر آپ لوگ ہمارے حقوق کو دبانے کی کچلنے کی کوشش کرو گے تو ہم لوگ روڑوں پہ آ جائیں گے سرک پہ آ جائیں گے اور پھر آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا حالات خراب مت کرو ہمارے حقوق آپ لوگوں نے پہلے سے دبا کے مار کے رکھے اور ہم لوگوں کو ڈپرائیو کر کے رکھا آج آپ لوگ باتیں کرتے ہو اوپن میرٹ اور ریزرویشن کی بات کرتے ہو کہ آپ مجھے بتائیں گے ہمارے علاقوں میں ہمارے خاص کار پیر پنجال کے اندر کتنی ترقی کی آج تک کوئی ٹوڈیزم کا ایک پروجیکٹ یہاں پہ لائیا یہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کی بارے میں سوچا یہاں کی ڈیولیپمنٹ کی یہاں کے لوگوں کو کبھی امپاور کیا نہیں کیا یہاں کے لوگ اگر امپاور ہوئے ہیں تو اپنی محنت سے ہوئے ہیں اور جہاں پہ آپ کو 10% سٹرگل کرنی تھی یا 100% سٹرگل کرنی تھی وہاں پہ ہمارے لوگ 1000% سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور آج آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملا ہے آپ لوگ جب اقتدار میں آئے ہو تو آپ ہمارے پیچھے واپس پڑ گئے ہو کیونکہ ہم لوگوں کی ہمارے علاقے سے یہاں کے لیجسلیٹر آپ کو ملے ہیں اس وجہ سے آپ ہمارے لوگوں کو دبانے کی فیصے کوشش کرو گی اور پیر بنجال کے لوگوں پلیز ویک اپ جاگ جاؤ یہ وقت یہ چیزیں دیکھو یہ پولیسیز ہمیشہ رہی ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیے نیشنل کانفرنس ہمیشہ سے پہاڑی گجر اور بکروال کمیونیٹی کو یوز کرتی رہی ہے اور اگر آج پہاڑیوں کو بھی شیڈول ٹرائب ملا ہے تو آپ ان کو زیادہ پریشانی ہوگی ہے زیادہ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سنزیز کرواؤ آپ کو پتھا چل جائے گا کہ کتنے پہاڑی اور کتنے ٹرائبل یہاں پہ کتنے گجر کتنے بگروال ہیں آپ کے پاس پورا سنزیز میں ڈیٹا آ جائے گا پھر آپ ڈیسائیڈ کریے گا کہ کیا کرنا آپ کو آج آپ کو کشمیری آج تھوڑا سا زیادہ ریزرویشن مل گئی تو آج آپ کو کشمیری لوگوں کی فکر پڑ گی وہ دن آپ کو نہیں یاد ہیں کہ آج بھی اگر آپ سیکٹریٹ میں جاؤ گا آپ کو 90% کشمیری اور ڈوگریز ملیں گے ہمارے پیر بنجال کا یا گجر بگروال یا پہاڑی کمیونٹی کا کون سا لوگ آپ کو کون سے بڑے اوڈوں پہ لوگ ملیں گے ہمارے اگر دو چار پانچ لوگ اگر وہاں تک پہنچے ہیں تو وہ 100% محنت نہیں کی 100% محنت نہیں کی انہوں نے 1000% محنت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو آپ آج پھر سے ہم لوگوں کو دبانے کے لیے کھڑے ہوگئے ہیں پھر سے ہم لوگوں کو کچھلنے کی کوشش کر رہے ہو یہ سب پروپوکنڈا بند کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی لیجسلیٹر پہاڑی اور گجر کمیونٹی اور بگروال کمیونٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں میں سب امیلیس کو بولوں گا کہ یہ آپ بولی آپ چھپ مات رہی آپ چھپ کیوں بیٹھے ہوگئے ہو گجر پہاڑی اور بگروال کمیونٹی کے جتنے بھی امیلیس ہیں آپ چھپ کیوں ہو آپ خاموش رہو گے یہ کونسی سیاست ہے آپ یہ سیاست کر رہی ہو آپ کے حقوق آپ کے لوگوں کی آواز بننے کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہو کہ آپ کے لوگوں کے آپ کا حق جو ہے سامنے سامنے حق شیننے کی بات کی گئی ہے اور آپ لوگ چھپ چا بیٹھے ہوئے ہو پلیز بولیے یہ معاملہ اور یہ حالات اور یہ وقت چھپ بیٹھنے کا نہیں ہے تینوں کمیونٹی کے لیے لڑنے کا وقت ہے گجر پہاڑی اور بگروال لوگوں کے لیے تینوں کمیونٹی کے لوگوں کے لیے یہ وقت جنگ سے کم نہیں ہے ہم لوگوں کو لڑنے کی ضرورت ہے ہمارے ایم ایل ایس پلیز پلیز آپ جاگئے اور کوشش کیجئے کہ ہمارے حقوق کو نہ چھیڑا جائے اور یہ وارننگ ہے گورنمنٹ کو اگر چھیڑا گیا نا تو پھر ہم لوگ روڈز پہ آکے آپ کے ساتھ ڈریکٹ ون ٹو ون بات کریں گے اور آپ کو یہاں آنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی اور یہ جو پروپوگنڈ آپ چڑھا رہے ہو نا یہ پی ڈی پی کا اور انسی کا ہمیشہ سے رہا ہے یہ جو کچھ آج حالات بنیں یہ صرف ان دونوں حکومتوں کی وجہ سے بنیں تو یہ بنانے چھوڑ دیجئے اور یہ چیزیں خراب ہماری مت کیجئے ہمارے لوگوں کو پھر سے محروم مت کیجئے گا بہت بہت شکریہ